مبائلہ نراض آج جسٹس وقاس رو صاحب کی عدالت میں جناب سردار صاحب سردار رازق صاحب نے بڑا زبردست کیس لڑا جس میں کوٹ نے متروکہ وف احملاق کو عدیت کی ہے کہ لال اویلی کا جو ہماری ملکیت ہے اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا اور وسیل ختم ہوگی اور ہمیں آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور سردار رازق صاحب نے باقی جو اس کے ملکہ پراپرٹی کی کیسز ہیں اس کے بارے میں پندرہ دن کے اندر اندر اویکیو فیصلہ کرے گا جہاں تک لال اویلی ہے وہ آج ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ وہ ہماری ملکیت ہے اور وہ پانچ مردے جو ہماری ملکیت ہے اس میں ہم بڑی آسانی سے اور اپنی مرضی کے مطابق اسی طرح رہ سکتے ہیں اور اسی طرح سارے کام کر سکتے ہیں میں عدلیہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور سردار رازق صاحب کا بھی ذاتی طور پر شکریہ دا کر آئیں لال اویلی دن کے اجالے میں آئیں اگر یہاں کوئی نقصان ہوا میں مشکور ہوں میں رینجرز کو اور ایف سی کو جرنیلوں کو دونوں کو دونوں میرے بھائیوں کی طرح ہے میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے سلام پیش کرتا ہوں ایف آئی اے الہ ادھر آئے نہ کوئی ایف آئی اے کے کسی آدمی نے لال اویلی کی ٹیرٹری میں قدم رکھا تو ہم آئینی اور قانونی اپنا حق استعمال کریں گے ہمیں اپنی ذاتی جداد میں دخل اندازی کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے ہم کسی سے لڑنے نہیں چاہ رہے یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ابھی ہم ہائی کورٹ جا رہے مسئلہ کیا ہے جناب اگر یہ ہماری نہیں ہیں تو ہم قومی مجرم ہیں ہمیں ناہل قرار دیا جائے ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دی جائے کہ جناب یہ قابض ہیں آدھے مرلے کی یہ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں آدھا مرلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا آپ لڑ لیں یہ آصف نامی آدمی جو ہے یہ فرنٹ مین ہے رانہ سناؤلہ کا اور یہ مسئلے پیدا کر رہے ہیں اس شہر کو بلوک کرنا چاہتا ہے ہم ابھی چاہیں تو ابھی یہ شہر بلوک ہو سکتا ہے اور ابھی ساری دکانیں بند ہو سکتی ہیں ابھی ہم مری روڈ بلوک کر سکتے ہیں لیکن یہ ملبہ خود آپ پہ گرنے جا رہا ہے عمران خان کال نہیں بھی دے گا بھوک اور مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ لوگ خود سڑکوں پر ہوں گے یہ لال اویلی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں جناب ہم بستر یہاں لگائیں گے باہر دروازے پہ یہاں سویا کروں گا اور یہاں سے پھر میں ہر روز پریس کانفرنس آج تو میں پانچ بجے کر رہا ہوں ہائی کورٹ جا رہا ہوں پھر ہر روز تین بجے پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کا پوست مارٹم کروں گا آپ کے جو گندے کپڑے آپ بیچنے چاہتے ہیں یہاں لنڈا بزار لگا ہے وہاں شباز شریف کے نام پہ وہ کپڑے بیچیں گے آپ گھبرائیں نہیں اور آئیں آپ میں حمت آیا تو یہ تالے لگا دیں لگے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم آئی کورٹ جا رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ انصاف ملے گا اصل ان کو تکلیب یہ ہو گئی ہے کہ پرسوں برطانیہ کی تین کمپنیاں دھن راج اور لال حویلی پہ فلم بنانا چاہتی ہے جو ان کو برداشت نہیں ہے اور لال حویلی تاریخ کا ایک حصہ ہے انشاءاللہ تعالی ظلم کے خلاف حق کی آواز غریب کی آواز اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرے گی ہماری جان جاتی ہے چلی جائے دیکھیں ہم جس کورٹ میں گئے تھے اس کورٹ نے کہا کہ ہم ان ٹائٹل نہیں ہیں آج ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ تک جائیں گے اپنی پوری آئینی اور قانونی حق کو استعمال کریں گے پندرہ تاریخ ہے ڈار صاحب اس کی دیکھیں میں پہلے بھی جیو میں آپ کو انٹرویو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پندرہ تاریخ کو یہ کیس لگا ہوا ہے ہمارے پاس اوپر والا ایک پورشن ہے اس میں انیس لوگ اور رہتے ہیں یہ کہنا کہ ساری لال حویلی ہمارے پاس آئے یہ سرسر زیادتی ہے یہ بیس لوگ ہیں بیسویں ہم ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ساڑھے تین مرلے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سوہ چار مرلے ہیں یہ ہے لڑائی میں عمران خان کا لال حویلی کا بیان دینے پر ررصد عمر کا دونوں کا شکریہ اور کور کمیٹی کا ادا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی بوڑے ضرور ہو گئے ہیں لیکن لڑائی کا جذبہ ختم نہیں ہوا بوڑے کی سروک نہیں سہی جائے گی آپ کو موسن نکوی نے سارا بچپن میرے ساتھ گزارا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ لال حویلی کس کی ہے اللہ کی ہے اور عمارتیں جو ہوتی ہیں وہ آدمیوں سے ہوتی ہیں انسانوں سے ہوتی ہیں یہ دیواریں اور ہیٹیں اور کنکریڈ جو ہوتی ہیں اس پر اگر آپ اپنا مو کالا کرنا چاہتے ہیں تو کرا لیں موسن نکوی کے خلاب بھی گیا ہوں اور الیکشن کی نوے دن کے لیے الیکشن نہ ہوئے اس میں بھی جاؤں گا اوورسیز پاکستانیوں کو میں لندن میں مبارک دیا ہوں انشاءاللہ اسی فروری کے مہینے میں فیصلہ کن انہیں ایک کروڑ لوگوں کو ووٹ کاک ملے گی ہم کورنگ کینڈیٹ ہوں گے عمران خان راشد شفیق کے ہلکے میں بھی الیکشن لڑیں گے میرے ہلکے میں بھی الیکشن لڑیں گے ہم کمپین چلائیں گے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں جو ڈیپٹی ایڈنسٹیٹر ہے وہ آپ کے دورے حکومت میں بھی ڈیپٹی ایڈنسٹیٹر تھا تو ابھی وہ کہتا ہے کہ آپ کی ریجسٹری جو ہے جیلی ہے اس کی تحقیقات کرائی جا رہی ہے دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اگر میری ریجسٹری جیلی ہے تو مجھے نائل قرار دے دیں میں سیاست سے مجھے فارق کریں میں کوئی اور کام کروں میں یہ دیکھیں نا ان کا اصرار یہ ہے ابھی انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ جی آپ کی ساڑھے تین مرلے ہے سوا چار مرلے نہیں ہے دس فٹ